پرمیشو کی نام کی مہمہ ہو آج ہم منند کرنے جا رہے ہیں ایفیشو کی کتاب میں سے ایفیشو کا چھے کا ایک سے لے کے چار تک ہم منند کریں گے جب آلے سمیں کچھ باتوں کا کچھ باتوں کا پرکاش ڈال رہا ہے کچھ باتیں ہمیں بتانا بتانا چاہتا ہے ہم جیسے کی ہم پہلے ایفیشو پانچ میں ہم پڑھ چکے ہیں ایفیشو پانچ کی بائیس ہیں مگر دیکھتے ہیں یہ بات کہ ہم دیکھتے ہیں پاولوس نے ہمیں بتایا تھا کہ پتی اور پتنی کا سنبند کیسا ہونا چاہیے تھا وہ اس نے بتایا تھا اس نے بتایا تھا پتی کو پتنی کے عدین آنا چاہیے جیسے وہ مسیح کے عدین آتی ہے اس کے ساتھ پاولوس نے یہ بھی پرکاش ڈالا تھا کہ پتی پتی کے بارے میں کہتا ہے پتی کو پتنی سے پریم کرنا چاہیے جیسے مسیح نے ہم سے پریم کیا ہے ویسے ہی آج ہم ایک فیملی کے بارے میں دیکھیں گے ایک اکٹومی جیون کے بارے میں دیکھیں گے جس میں پتی پتنی کا رول کیا رہتا ہے بچوں کے ساتھ بچوں کا رول اپنے پیرنس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ پاولوس ہمیں کچھ باتیں بتائے گا پہلا ہے پہلا وچن ہے بالو پربو میں اپنے ماتا پیتا کی آجیا کاری بنو کیونکہ یہاں اچیت ہے ہے بالو کو پربو میں اپنے ماتا پیتا اپنے پیرنس کا آجیا کاری بنو ان کی ریسپیکٹ کرکی یہاں اچیت ہے بسے ہم اور ایک بچند کو دیکھتے ہیں کلو شو کتاب اس کا تین کبیس اس میں لکھتا ہے ہے بالو کو سب باتوں میں اپنے ماتا پیتا کی آجیا کا پارلن کرو کیونکہ پربو اس سے پرسن ہوتے ہیں تو بچوں کو اپنے ماتا پیتا کی بات سننی ہے ان کی بات ان کی آجیا کا پارلن کرنا چاہیے ہمارے جو بلاو پارمیشو کی بلاوٹ کے انروپ چلنے کا مطلب ہے کہ ہم بچے وہی کرے جو ان کی ماتا پیتا انہیں کارنے کے لئے کہتے ہیں بچے کے روپ میں بشے روپ میں جو بچے عام طور سے وہ پسند نہیں آتا جو ان کی ماتا پیتا ان کے کارنے کے لئے کہتے ہیں بچے ان کی بات نہیں ماننا چاہتے وہ سوچتے ہیں بس اتنترہ ہو کے گھمنا چاہتے ہیں وہ اپنے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں پلاننگ کر کے چلنا چاہتے ہیں وہ 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 نہیں سمجھتے اپنے ماتا پیتا کا رول وہ اپنے میں ہی ماغن رہنا چاہتے ہیں لیکن پولس کہتا ہے یہاں پہ ان کے آگیا کار بنو کیونکہ وہ یوچیت ہے بچوں کا اپنی ماتا پیتا کے آگیا ماننے چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے پرمیشن نہیں اسی طرح سے رسطہ بنایا ہے پرمیشن یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو اپنی ماتا پیتا کے آگیا آگیا کارتا مسیح کے پریتی ہمارے سیوہ سمپون ہے اپنی ماتا پیتا کی بات اس لئے نہیں ماننے کیونکہ وہ سوچتے ہیں وہ بڑے ہیں ان کا عدی کا رہم پہ پربو میں اپنی ماتا پیتا کے آگیا ماننے چاہیے آپ اپنی آگیا کاری تک کہ مادی ہم سے پربو کی سیوہ کر سکتے پرمیشن کو پریشن کرنا کا مطلب ہم اگر ماتا پیتا جو ہم کہتے ہیں جو ہمیں کام سوپا جاتا ماتا پیتا کی اور سہا ہم پورا کرتے ہیں تو ہم پرمیشن کو بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر چرچ جاؤ تو چاہیے جو چیز جو غلط راستے میں جانے سے رکھتے ہیں تو وہ باتیں بھی ہمیں اپنی ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے یہ سمجھ نا چھ کی ماتا پیتا کی ویروت نہیں کر starring پھر پھر وہ دوسرے وشن میں کہتا ہے اپنی ماتا پیتا کا آدھر کر یہ پہلی آ گیا ہے جس جس کے ساتھ پتی گیا بھی تھی اپنی ماتا پتا کا حدر کر یہی پہ لیا گیا ہے جس کے ساتھ پتی گیا بھی ہے جب آپ ان کی بات سنتے ہیں تو آپ ان کا سممان دکھاتے ہیں ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے جیسے وہ آدش دیتے ہیں بیسے ہی کرتے ہیں ایک بہت اچھی بات پتاتا ہے کہ آپ کو اپنی ماتا پتا کا سممان کیوں کرنا چاہیے یا پیزند ہے یا نہیں آپ کے ماتا پتا کے پاس جیون کے لیے گیان ہے جب آپ ان کی صلاح سنیں گے ماتا پتا کے بات سنیں گے ان کے نیردش کے پالن کریں گے جو جیسے وہ کہتے ہیں وہ جیسے کریں گے تو آپ کا جیون بہتر ہوگا کئی پر ہم دیکھتے ہیں بچے اس بات پر افراث نہیں کرتے یا پہچان نہیں پاتے لیکن یہ سچ ہے ماتا پتا اپنے بچے کے لیے اپنی سب کچھ دے دیتے ہیں اور نہیں چاہیں گے کہ ان کے جیون میں کوئی بڑا نقصان ہو جو نیم اور ندیش دیئے گئے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے بچے کی بھلائی کے لیے گئے ماتا پتا آپ کو بہت ساری چیزیں سے بچانے کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلط راستے میں نہ چلے جائے کیونکہ وہ بھی ایک سمیں میں وہ اس راستے سے پرسار ہو کے آئے ہیں وہ بہت وہ ایسے بہت سے چیزیں سمجھتے ہیں کیونکہ جیون میں گجر رہے ہیں ان کے پاس گیان اور جیون کا انبوب ہے جس سے سن کے آپ کے لیے بہت ملیوان ہو سکتا ہے ان کے نیدش اور اس کے انبوب سے ویسے پالس ہم کہنا چاہتا ہے ان کے آگیا کر آدھر کر یہی آگیا ہے پھر وہ لکھتا ہے یہ فیسرک چھے کے دن میں کی تیرا بھلا ہو اور تُو دھرتی پر بہت جیویت ہو جیویت رہے بھلا چاہیے لمبا جیون چاہیے تو ماتا پتا کے آگیا ماننا پڑے گا ہم لوگ کئی بات ان کی بات نہیں مانتے ہم سوچتے ہیں وہ پرانے جوانے کی ہیں وہ نہیں سمجھیں گے میری حالت کیا ہے ان کو کیا پتا ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہو سکتے ہیں پھر پھر بھو کی ایک ہی آگیا ہے جسے لکھتا ہے اپنی ماتا پتا کا حادر کر یہ پہ لیا گیا اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا کہ تیرا بھلا ہو تو دھردی پر بہت دین جیویت رہے پھر لکھتا ہے چوتھے میں اور ہے بچے والو اپنے بچوں کو ہے بچے والو اپنے بچوں کو رینہ دلاؤ پرند پرابو کی شکشہ اور چیتامنی دیتے ہوئے انگی پالن پوشن کر اس میں پالن پچے کیلئے ماتا پتا کو بول رہا ہے پالنس جو ہے وہ اپنے ماتا پتا کو اپنے بچوں کے لئے کچھ بتا رہا ہے بچوں کو رس نہ دلاؤ یا لکھتا بچوں کو رس نہ دلاؤ آج یہ مارڈن جمانے میں بچوں کو ایسی چیز سے دور رکھو جس کی قیمت انہیں نہیں ہے ایسی بات انہیں نہ سکھاؤ جس سے ان کو فائدہ نہ ہو بچوں کی در سے ماتا پتا چھوپ رہتے ہیں اس بیلنس لانے کے لئے پالنس کہہ رہا ہے اتنی بھی کرو دیت مت رہو کی وہ ٹوٹ جائیں اتنی بھی شانت نہ رہو کی وہ بگڑ جائیں اتنا بھی کرو دیت نہیں کرنا کی وہ من ہی من میں ٹوٹ جائیں اتنا بھی ہمیں شانت نہیں رہنا ہے کی وہ بگڑ جائیں ہمیں بیلنس مینٹن کرنے کے لئے پالس کہہ رہا ہے جو سیچ صحیح ہے وہ صحیح ہے جو چیز غلط ہے جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا جیسے ہم پہلے کورنتیوں ڈنڈ دے کر ہمارے تارنا کرتا ہے اس لئے کہ ہم سنسار کے دوشی نہ ٹھریں پرندو پربو میں ڈنڈ دے کر ہمارے تارنا کرتا ہے اس لئے کہ ہم سنسار کے ساتھ دوشی نہ ٹھریں ہم بچے ہم بچے ان کے ماتا پتا کے سنبن کو سکھ رہے ہیں بچوں کو تارنا بچوں کو ڈاٹ لگا سکتے ہیں بچوں کو تار نہ دے سکتے ہیں بچوں کو ڈاٹ لگا سکتے ہیں تاکہ وہ اندکل کی بناش میں چلے نہ جائے اور ایک بچے میں دیکھتے ہیں شیکنٹی موتی تو 25 میں لکھتا ہے پول اور ویروتیوں کو نمبر 10 سمجھاؤ کیا جانے پرمیشن انہیں من فیراؤ کم مندی کیوئے کیوئے ستیوں کو پہچھانے پولیشن سیف سیفی کو اسے کہہ رہے ہیں ویروتیوں کو نمبر 10 سمجھاؤ سمجھانے کے لئے پولیشن کہہ رہے ہیں سیم چیز ماتا پیتا کے لئے پریم سے دیرت سے نمبر 10 سے بچوں کو سکھانا سمجھانا نے ڈاٹنا بھی ہے پہ ساتھ سمجھانا بھی ہے کلو سنتین 21 میں لکھتا ہے بچے لو اپنے بالوں کو کو تنگ نہ کرو نہ ہو کی ان کا سہاز ٹوٹ جائے ایسا نہ ہو کی دیرت ان کا سہاز ٹوٹ جائے بچوں کی پہلے بچوں کو پہلے کہہ رہے ہیں ماتا پیتا کا آدھر کر کیونکہ اس سے کیا ہوگا پہلا ہوگا اور دیرت دیرتی پر بہت دن جیوید رہو اور اس کے اس کے بعد پولس ماتا پیتا سے کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو غصہ مت دلو بچوں کو پریشن مت کرو ان کو اپنے بچوں کو تنگ نہ کرو نہ نہ ہو کہ ان کا سہاز ٹوٹ جائے اس کا یہ یہ مطلب نہیں ان کو ڈاٹو مت بٹ بٹ بات بات نہ کرو جس سے وہ ہمیشہ کے لئے نہ سو جائے ان کا یہ مطلب نہیں ان کو ڈاٹو مت بات نہ کرو جس سے وہ وہ ناش ہو جائے ضروریہ تارنا تاکہ وہ آشش کو پا سکے اور اپنے جیون میں صدار لہ سکتے پولس ہمیں سکھا رہے ہیں لیکن کہ جیون کیسے چلنی چاہیے ماتا پیتا گیڈنس دے سکتے ہیں آج ہم وہی پرادنے گھتے ہیں پرمیشن سے بیلنس ڈاٹنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں سکھانا بھی ہے ڈاٹنا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا ساہ سے توڑ دیں اور پریم کرنا ہے پر ایسا بھی ڈھیلا ڈھیلا نہیں چھوڑنا کہ وہ اس راستے کا پکڑ لے جس راستے سے اس کا جیون ختم ہو جائے کیونکہ پولس ہمیں بار بار بچن میں یاد دلاتا ہے کہتا ہے پربو میں اپنے ماتا پیتا کا آگیا کاری بنو ضرور یہ ہے کیونکہ جس سے ہم پرمیشن کو پرشن کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ہم اندھ جیون کو ہم اندھ جیون کے اور جاتے ہیں کیونکہ گائیڈنس ضرور یہ ہے گائیڈنس ہم ہم ہمیں ماتا پیتا یہ دے سکتے ہیں ماتا پیتا کو سمبان کرنا اور بچوں کو پربو میں شکشہ دینا ہے کیونکہ کیونکہ پرمیشن کو ہماری پرواہ ہے کیونکہ پرمیشن کو اس کی پرواہ ہے کہ ہم بچے کی روپ میں خود کو کیسے سمبالتے ہیں بچے کی روپ میں ہمیں مسیح کی سیوہ کرتے ہیں جب ہم اپنے ماتا پیتا کو آگیا مانتے ہیں اور ان کی سممان کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پرمیشن کا وچن پر چلنا ہے ہم ایک آگیا کاری کے روپ میں چلیں ہم ایسے پرات نہ کرتے ہیں ہم اس راستے میں نہ چلیں کہ ہم بھٹک جائے اس دنیا میں ہم ڈسیپلین میں رہ سکیں ہم نے بچوں کو ڈسیپلین میں رکھ سکتے رکھ سکیں ہم پرمیشن کی باتیں سکھا سکیں کیا ضروری ان کے لائف میں تب وہ آشش پا سکتے ہیں ہمیں اس راہ پر چلیں مدد کرنا حلیلویو عشو مسئلہ کے نام سماتے ہیں آمین